جب گنے گار جیل کے اندر پہنچی چکا ہے تو میں بے گناہ سے نمیدن کروں گا کہ وہ باحزت جیل کے بھارے آ جائیں اور جو گلتی ہم سے ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں ماف کر دیجئے ماف نہیں کر سکتا لیکن اگر خدا نہ خاستہ مجھے موقع ملا تو آپ دونوں کو دو دن کے لیے حوالات میں ضرور بند کروں گا پھر تو آج ہی بند کر دو کم سے کم حوالات میں ہمیں ہوا کھانے کے لیے تو ملے گی ورنہ باہر تو ہمیں پانی سے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے اچھا ہم چلتے ہیں ایک منٹ میری پیسے اس کی چندہ آپ مط کیجئے آپ ہی کہیں نہیں آپ کے علاوہ جتنے لوگوں نے اس کے چٹ فند میں پیسے لگائے تھے وہ سارے پیسے ہم نے بنامت کر لیے اس کے پانچ کروڑوں پہ ہم نے زبط کر لیے آپ بس اپنا اماؤنڈ ایک پیپر پلک کے دے دیجے اور اس کے بعد ہم کچھ لیگل پروسیس کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پیسے آپ تک سرکشت پوچا دیں گے بوس یہ سر اس ماننو ممبھلی سے پتا کرنا کہ کس کس نے اس کے چٹ فند میں فنڈنگ کی تھی اور ان سب کو ان کے پیسے وید انٹریسٹ لوٹانے ہم کو موکے سر مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے آپ دونوں جیسے ایماندار آفیسر دپارٹمنٹ میں موجود ہیں اچھا تو ہمیں انشاء دیجی ہم چلتے ہیں جائیے جائیے جلدی جائیے بوس سایلی لسپنا سب کا انٹریسٹ کیلکلیٹ کر اور اس ماننو ممبھلی بھاگے 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 کون ہی ہے؟ کون ہے یہ بچزات؟ پیکی بوس میں کیوں آیا تھا؟ ہاں آیا تھا گوگول کا فون آیا تھا کہہ رہا تھا کہ کچھ گوڈ نیوز ہیں صور گوگول صرف باپ بنے والے ہیں؟ خلتا نہیں نہیں گوگول نے کہا کہ فن ریلیز ہو چکا ہے اس میں نے آپ لوگوں کو سیلیری ملے گی دل دیوانا ہے دل نی جانا ہے میری گود میری گود تینکیو تینکیو ناظر تینکیو کیا ہے نا یہ بینک کے ساتھ ساتھ میں میری بیوی کی بھی یہ آوائی دے دوں گا کس بیوی کی یہ بیکاریا کیا ہوا؟ عدیتیا اتنے سیڈ کیوں ہو؟ آپ لوگوں نے اتنا بڑا کیس سال کیا ہے دل دیوانا ہے دلی جانا ہے نہیں سیر ابھی کیس سال ہوا کھا ہے اس منو مومپلی نے اپنی رشوت کا زہر ہیڈکوارٹرز تک پھیلا دیا ہے مطلب مطلب سیر ہمارا ایک کونسٹیپل ہے وہ بھی کرپٹ ہو گیا ہے سیر جب تک ہم اس کا پردہ پاش نہیں کر دیتے تب تک اس کیس کو ہم سال نہیں سمجھیں گے کون ہے وہ دہ ڈی آئی جی ارے واہ 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 ایسی پنکھا بھی چالو ہے گئے مطلب خوشی ڈبل سونے پہ سبھاغو سنو سبھ لوگ یہ ہماری اممہ کو ایک دم سکسیس پھول گئے ہیں یہ ہمارے ہم آپ لوگوں کے لیے مٹھائی لے کر گیا ہے سبتے پہلے بہت ساپتے شروعات کریں گے موڑی بابا کسر پیڑا یہ تو ہمارا پیبرینٹ ہے کھایا گو ہم کھایا گا کھایا گا کھایا گا کھایا گا بابا ہم گا یہ ہم نہیں کھایا سکتے ہیں کیوں باب باب بس نہیں کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں مط کھاؤ آپ کو کھانا کوئی ضروری بھی نہ ہے مانو سر آپ کو تو بولنے کی بھی جرورت نہ ہے ٹوٹ پڑو کھاؤ میرا پیٹ خراب ہے مجھے نہیں چاہیے یہ مٹھائی مٹھائی نہیں چاہیے موڑا بھاری اے جا کے بپو کی بھیش یہ تو حدی ہے گئی گجب بات ہے گئی یہ تو ہے کمال ہے گو مانو سر مٹھائی نہ کھارے چلو کوئی بات نہیں آدھی سر آپ منامت کریوں نریشوت کی مٹھائی نہیں کھاتا مانو مرکہ نایے سر خووہ کی مٹھائی ہے جوک می taking機 ڈی آئی جی منو مومفلی نے作ی سے جھوڑی بولنے کی کسما کی مٹھائی کھلائی تجھے کی ترے میں بیچ کے آیا تو اپنا زمیر کا کہہ رہے ہو سچ سچ پتا دے ورنہ مٹھائی کی جگہ پٹائی ہوگی تیری اب بول اے جا کے بھٹو کی بھینس مطلب آپ سب لوگن کو یہ لگ رہو ہے کہ ہم نے مننو ممپلی والے تیری شوطلائی اور باتے اپنی اممہ کو اپریشن کر بھائی ہو ہاں تو آپ لوگ اپنے در ڈی آئی جی پہ شک کر رہے ہو ہاں ہمجھے تو بہت ہی غلط بات ہے گئی سر جی جب ہم بھرتپورتے چلے ہاتے ہیں تو ہماری اممہ نے ہمتے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا گھوکو مر جائی ہو لیکن حرام کی کمائی کو ایک دانوں تک مچ چگئی ہو پر ہماری اممہ کی وہ بات کو ہم نے پرلے باندھ لی ہو سر اور جندگی بھرتک کے لیے باندھ کے رکھیں گے اچھا تو پھر آپریشن کی لیے پیسوں کا بندوبست کون سے ہوا در ٹی آئی جی ہم سر جی سسٹم کا کے بے ہر انسان کو کچھو نہ کچھو اپنی جندگی کے بورے سمیں کے لیے بچت کرنی چاہیے تو ہم نے بھی کچھو سال پہلے ایک ہمارے ایسو بچت کھا تو کھلوایا تو جا میں ہمارے مین اکاونتے ہزار روپیا ہر مہینہ ٹرانسفر ہوا کرتے ہاتے پر ہم کو تو پتو بھی نہ ہاتے ہم تو بھول گیا ہاتے ہمارے ایسو کوئی اکاونٹ بھی ہے پھر جب ہمارے اوپر بھولا سمیں آیا اور امرجنسی آئی ہم تو پیسان کے جھگاڑ کرنے میں لگے ہاتے تو ہم کو اچانک تے یاد آیا کہ ہمارے ایسو کوئی اکاونٹ بھی ہے وہ اکاونٹ میں تے ہی تو ہم نے اپنی اممہ کے کاجے پیسا بھیجو ہے سر اوپریسن کے لیے اور آپ لوگوں کو جو پچیس ہزار روپیاں دیہتے ہوں وہاں میں تے ہی تو دیا ہاتے اور آپ سب لوگ مل کر گری اپنے دی آئی چی پہ دی آئی چی پہ شک کر رہے ہو سر دی آئی چی یہاں آیا اثنہ 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 میں ایسا لگا کہ مناں ممپلین تجھے بھی رشوت اثنہ گلے میں چلا اب مجھے تو مٹھائی کھلا دیرتے آئے دروست آئے سر مٹھائی کھالو مٹھائی کھالو دیری ہمیں تروس نہیں ہوتی کبھی کبھی جلدباز ہی بھی اچھی ہوتی ہے ہم؟ بھوک کر تو میرے حسسے کی مٹھائی بھی کھا گیا اب میں تجھے کھا جاؤں گا اوہوہ اوہ ہاہ کام کام میں یہ ہارڈ ڈرائیب اپنے پاس ٹوچھا ٹارگیٹ کو دوں گا دیکھنا وہ دیکھتے ہی کام کام کرنے لگیں گے اے کون ہے بے کون ہے شانے کوئے چلا ہارڈ ڈرائیب مجھے دے چونکہ اب تو یہاں سے کہیں اوڑ نہیں سکتا کام کام اوڑ تو میں جاؤں گا کاؤں کاؤں کرتے ہوئے اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے مترو اس کی خاترداری تو کرو اس نے تجھے مارا اے 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 پیوکوپو اس کو مارو اس کو آپ کو کام کاؤں کریں اے 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 موڑے چھوڑے کہاں جا رہے اے 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 شاڑے کوئے اوہ کوئے ابھی دیکھ کاؤں کاؤں کر کے کیسی باناتا ہوں تری کووہ بریانی چلا ہارڈ رائک دے اترا ماننے کی کیا جب راتی میں مارا کائے بیٹا بھی تو کوئی دم بریانی بناوں گا تیری مہروک جیا بانک دیا شاڑے کوئے تو اور تیرا بوس پچھا ٹارگیٹ مجھ سے کب تب بھاگیں گے میں بھی دیکھتا ہوں تم دونوں کے خلاف میرے پاس اس ہارڈ ڈرائیو میں سولیڈ سبوت ہے تجھے کو لگا اچھا تجھے کو لگا اچھا کھاں 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 لیا میرا ہارڈ ڈرائیو کھاں 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 مرے مطلب ہے تجھے بوس میں لانے والا تھا لیکن اینڈ ٹیم پہ انسپیکٹر آدی تم نے وہاں ریڈ مار دی اور وہ ہارڈ ڈرائیو لے کے چلا گیا کھاں کھاں اچھا کو نہیں لگا اچھا تجھے کو نہیں لگا کھاں 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 تجھے ہارڈ ڈرائیو میں میں نے پوری کوشش کی دی بے وکوف اگر وہ ہارڈ ڈرائیو اگر وہ ہارڈ ڈرائیو آئے بھی کے ہاتھ میں لگ گئی نا تو تو چھا ٹارگیٹ کے بھی لگ جائیں گے مجھے کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں وہ ہارڈ ڈرائیو چاہیے سر جی کمیشنر صاحب تو آئے نا آج آپ نے بتاؤ تو کھا کرنا ہے یار کرنا گیا وہ ہی کر جو میں کرتا ہوں چل کر یار کوئی اچھا سا کونہ پکڑ وہاں جاگے لیٹ اور سو جا مطلب بول کریں جو روچ کرتے ہیں آرام آرے سہیے کام کر لے آرام کی باتیں ہمیشہ کرتا ہے تھوڑا کام بھی کر لے مانف تو کیا آرام سے یہاں پہ پسا رکی بیٹھا ہوا ہے چل کھڑا ہو یہ میرا آڈر ہے دو ورگر تین پیتزا اور چار کول رنگ یہ میرا آڈر ہے تو آپ نے یہ آڈر باقی کے لوگوں پر چلا تو میرا سینئر نہیں ہے ہم دونوں سیم پوسٹ پر ہیں تو تیرا یہ آڈر مجھ پہ نہیں چلنے والا اس جی بھی سر کا پول جین سر اے ہائے جی جو شٹ اپ بولنا سو جے آپ کو بھی شٹ سر ریٹ سکسسول ہو یہ سر جی اسے سارا مال میں مل گیا ہے کیا سر دلی سے ایک انٹریلیجنس آفیسر آ رہی ہے نو پابلن سر اے پرموشن جی پرموشن پرموشن ہو جائے گا سر تھانکیو سر کیا کیا کہہ رہاتا تو ابھی کہ ہم دونوں سیم پوسٹ پر ہیں لیکن زہا دن تک نہیں دائیں گے چونکہ میرا پرموشن ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں بنوں گا سینئر اور تو رہ جائے گا میرا جونئر کر لے جتنا مرضی آرام کرنا ہے ابھی کر لے پھر سینئر بننے کے بعد پتہ نہیں میں تجھ سے کیا 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 کرواؤں موڑا میں تجھ سے کیا کروں گا میں تجھ سے کیا کروں گا میں اوپر والے سے دعا کروں گا کہ تیرا پرموشن کبھی نہ ہو یہ تو غرط بات ہے گئی سر میں پتہو نہیں کیوں میں اس و لگ رہو کہ یہاں بار آپ کی دعا کبول نہیں ہو پائے گی دل لی تے لوگ آئیں گے آدھی سر کو انٹریو کریں گے پرموشن دیں گے اور چلے جائیں گے وہاں کے بعد آدھی سر آپ پتہ پتہ نہیں کہ 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 کروائیں گے تو تو صحیح کر رہے ڈی آئی جی اگر آدھی پرموشن ہو گیا تو میری کمر کے ساتھ سا تو میری حالت بھی پتلی کر دے گا انٹریجنز والوں نے تمہیں انسپیکٹر آدھی سر کی باز کیوں بے جا کیوں بے جا میں اپنے فرج کے لیے جان دے دوں گی لیکن تم لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ تو دولی کھا نہیں 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 میں ابھی بتاتیوں بتاتیوں مجھے انسپیکٹر آدھتیا کے پاس ایک ہارڈ ڈرائیو لینے کے لیے بھیجا گیا ہے جس میں کوئی تُچھے مُچھے سے کرمینل کے اگینسٹ کچھ ریگارڈز ہیں اے وہ تُچھا مُچھا کرملا تیرے سامنے کھڑا ہے تُچھا کو نہیں لگا اچھا بوس اس نے کہا میں نے نہیں لیکن اب تمہاری جگہ انسپیکٹر آدھتیا کے پاس ہماری آفیسر جائے گی اور ہمارے خلاف جو بھی ثبوت ہے وہ واپس لے کے آئے گی تُچھا کو لگا اچھا تُچھا کو لگا اچھا تُچھا کو لگا اچھا تُچھا موسیقی 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 خون مردر کتل ہتیا ہی کاتل دیو سر آدھی سر کمار دیا محلہ کم کر میں نے مردر مردر نہیں کیا ہے اور بس بے ہوش کیا اسے لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا سر وہ کہہ کہ وہ جو آئی بی آفیسر آ رہی ہے نا دراصل اس سے آدھی کی جان کو خطرہ ہے آدھی سر جیسے جاواز کی جان کو جترہ خطرہ ہی کم ہے کھرے ہو سر میں فیک نہیں رہا ہوں وہ جو آئی بی آفیسر آ رہی ہے وہ فیک ہے یہ بات میں اگر آدھی کو بتاتا تو آدھی کو لگتا کہ میں جھوڑ بول رہا ہوں اس کے پروموشن دے جلتا ہوں میں 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 اس کے پروموشن دے جلوں گا یہ سب میں نے آدھی کے لئے کیا ہے کی نہیں آدھی صحیح ہے نا دیوی آم بھی بول رہا ہے بول لے بول لے اب تو ہو گیا نا یکین لیکن آپ کریں کام کرنا کیا ہے آدھی کو لے جا کے سٹور روم میں لیٹا دیتے اور اس کے بعد جو کرنا ہے وہ میں کر لوں گا اب شروع ہوگی آدھی کی بربادی اے جاکے پوکی بھینس یہ تو غلط بات ہے گئی سر یہ آدھی سر کی نیمپلٹ آپ نے اپنے سینے پہ کائے لگا رہی ہے تاکہ آدھی پہ ہونے والے ہر وار کو میں اپنے سینے پہ جھیل سکوں اب اس کمینے انٹیلیجنس آفیسر سے میں آدھی بن کے ملوں گا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں آدھی کو ٹھیک 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 یہ میرے نام کا بیچ اسے ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ پہنچے ہم بے سر ٹھیک 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 � موسیقی